اعوذ باللہی میرا شیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں انی مسلمی پروگرام دے فوکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وعالی محمد علیہ السلام کے خیر وعافی سے ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمٹ کا علم ہے جو بھی امت مسلمہ کے اندر تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال ہے اس کو باقائدگی سے آپ کے سامنے آپ کے محضر میں اپڈیٹ کیا جاتا ہے اور لائف کالز کے ذریعے سے آپ کو پروگرام گوستہ بناتے ہیں اور محمد اندگیرامی ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہو آج ہمارا موضوع بہت اہم وقت کی خاص ضرورت اور اس وقت جس طرح سے پوری دنیا لوگ ڈاؤن ہے اور جس طرح جو ہے وہ پوری عالم سے جو ہے وہ ایک ہی آواز آ رہی ہے جو کہ لوگ جو ہے وہ انسانیت پوری جو ہے وہ چیخ اٹھی ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو وقت کی بالکل ضرورت ہے اس کے اوپر بات کریں گے ہمارا موضوع رہے گا مہندویت فلسفہ مہندویت کو سمجھیں گے کہ معاملات کیا ہیں اور اس بہترین موضوع کے اوپر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں موجود کے سلام والمسلمین شیخ عابد حسین صاحب برشی اٹلی سے قبلہ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موسی صاحب اور آپ اور آپ کے ناظرین دنیاور میں جہاں پر بھی اہل ویڈ ٹی وی اور اس پروگرام کو اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سب کی خدمت میں عرضِ عدب و سلام ہے اور ساتھ میں سب کی خدمت میں عرضِ تبریق و تہنیت ہے دنیا اور عالمِ انسانیت اور قضی عرض کو نجات دینے والے اس عظیم المرتبت حسدی کی ولادت کی مناسبت سے جس کے انتظار میں پوری کائنات بیٹھی ہے اور دن بہ دن اس کے ظہور اور اس کی آمد کے لئے بے تابع بڑھ رہی ہے اور ذرہ ذرہ اپنی پیاس کا اظہار کر رہا ہے اور اس امید کے ساتھ پروگرام کا جو ہے پروگرام میں ہم داخل ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ کہ ان کا ظہور بہت جلد ہوگا اور تمام انسانیت کے زخموں کے اوپر وہ اپنی محبت اور مہربانی اور عطا اور بخشش کے مرحم رکھے گا انشاءاللہ 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 تو قبلہ جیسے آپ نے کہا کہ بیچینی جو ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ بڑھ لئی ہے اور سنتے بھی یہی ہیں روایات میں بھی یہی پڑھتے ہیں بزرگ علماء سے سالہ سہالی سنتے میں چلے آئیں گے جس وقت دنیا انہیرے میں ٹوب جائے گی پوری ظلم سے بھر جائے گی تو ایک منجی بشریت جو کہ خدا کی ازن سے ظاہر ہوں گے امام زمانہ لقیناً اور وہ اس پوری دنیا کو جس طرح وہ ظلم سے بھری بھی ہوگی اس کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے تو کیا اس نہج پر دنیا پہنچ گئی ہے اس وقت حالانکہ حالات اصل ظہور میں ہم جینا ہیں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں اور پوری دنیا اس وقت جو لاؤگ ڈاؤن ہے اس وقت ایک بیروزگاری اپنے عروج کے اوپر ہے بھوک بڑھ لئی ہے فساد ہے سرخ موت بھی ہے سفید موت بھی ہے تامن بھی ہے وائرسز بھی ہیں کیا ہم اس نہج پر پہنچ گئے ہیں جس کا ذکر ہے کہ پوری دنیا بلبلہ اٹھے گی یہ ابھی تھوڑا سا اور وقت ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں جو ہمیں احادیث شریفہ اور معصومین علیہ السلام اور محمد وعال محمد پران مجید کی تفسیر میں یا خود ان کی طرف سے جو چیزیں ہمیں بیان ہوئی ہیں اور تاریخ کے اندر عالم اسلام میں اس کی جس طرح شرح کی گئی ہے اور مسلسل اس کے اوپر لکھا جا رہا ہے بولا جا رہا ہے اس کی بنیاد پر ہم دنیا میں اس طرح رونما ہونے والے واقعات اور حوادث کو کوئی صرف اور صرف کوئی سائنسی فنامنا یا جو ہے کوئی نیچرل کسی پروسس کا نتیجہ نہیں سمجھتے بلکہ اس کو جو ہے پروردگار عالم کی لایدار قدرت طاقت اور اس کے کنٹرول کے اندر اور اختیار کے اندر رونما ہونے والے واقعات سمجھتے ہیں تو لہٰذا جو ہے ان میں سے بہت سارے واقعات کی جو سمجھ ہے اسے ہمیں جہاں پر سائنسی پوائنٹ آف یو سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پر اس کی روحانی اور معنوی اور الہی پوائنٹ آف یو سے سمجھنا ضروری ہے اگرچہ اس میں کوئی کنٹرڈیکشن آپس میں نہیں ہے تو اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے ایسے حوادث اور واقعات جس کا ذکر قرآن میں اور دیگر حادث میں خاص کر آیا ہے کہ اس عظیم ہستی کی آمد سے پہلے دنیا کی حالات کچھ یوں ہوں گے تو کہا جا سکتا ہے کہ بہت سے حالات ہو سکتے ہیں کہ وہیں ہوں لیکن ہم اس سلسلے میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے کہ جس میں سو فیصد یقینی کوئی بات ہو کہ ہم کہیں ہاں جی یہ جو واقعہ ہے یہ سو فیصد ریفلیک کر رہا ہے اسی مندر کشی کے بارے میں جو احادیث میں ہے اور اسی کو پریزنٹ کرتا ہے تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن ہاں بہت یہ جو واقعات اس وقت رونما ہو رہے ہیں خاص کر میڈی لیس کے اندر جو بہچینی ہے اس وقت اور دنیا کے اندر جو اس وقت ایک خاص قسم کی جو مسائل اس وقت جنم لے رہے ہیں اور اس کے بعد جو مسائل ممکنہ طور پر جنم لے سکتے ہیں اس سب سے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ظہور سے پہلے کہ جو حالات ہمیں بیان کیے گئے ہیں اس کی بہت ساری تصاویر میں سے ایک تصویر یہ ہو سکتی ہے لیکن یہ آخری تصویر ہو یہ فائنل ایک مسئلہ ہو یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے ہو سکتا ہے کہ اور مزید حالات اس طرح کے پیش آئیں ماضی میں بھی اس طرح کے وبائی امراض ہوتے رہے ہیں قہت سالی کا سامنا دنیا نے کیا ہے تو کسی بھی ایسے واقعے کے بارے میں سو فیصد یقینی سے کہنا یہ ممکن نہیں ہے اور اگر بہت زیادہ کہا جاتا ہے تو یہ ان احادیث کی خلاف ورزی ہوگی جو احادیث وقت کے تعیون کرنے کی مضمت کرتی ہیں اور کہتے ہیں کہ جو وقت کا تعیون کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں انہوں نے جھوٹھلایا جائے قدب الوقت قاتون جو احادیث ہیں لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کوئی لنک نہیں ہو سکتا ہے جی صحیح اچھا قبلہ ظہور سے پہلے کے جو چیلنجز درپیش ہیں جو ظہور سے پہلے کا ماحول ہے پوڑیسی اس کیو پر روشنی ڈالیے اور جو اس کے ساتھ ساتھ ہماری اس میں کیا ذمہ داری ہیں کیونکہ چیلنجز بھی سوا ہوں گے کیونکہ ایک دنیا فائنل جو ہے وہ اس کے اوپر جا رہی ہے یقیناً اس کے بعد جیسے کہ میں نے ابھی بھی اوائل ایکٹورگیام میں بھی ارز کیا کہ جب ظلم سے دنیا پھر جائے گی تو منجی بشریت ظاہر ہوں گے تو چیلنجز بھی سوا ہوں گے وہ آپ چیلنجز جو انسانی دبی تک دیکھی ہے دیکھتی آئی ہے وہ نہیں ہوں گے اس سے بہت بڑے چیلنجز ہوں گے تو ظاہر سے پہلے کیا درپیش ہے وہ چیلنجز اس طرح بشارہ فرمائی ہے دیکھیں اثر جس کو ہم اثر ظاہر کہتے ہیں یا جو ہے ظاہر سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس سلسلے میں بہت ساری احادیث بیان کرتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ اور ناظرین میں سے بہت سے ناظرین بھی اس سے واقف ہوں گے یقیناً کہ یہ جو بہت سارے سائن یا علامتیں ہمیں سائنز یا علامتیں ہمیں بتائی گئی ہیں کچھ علامتیں ایتی ہیں جو جرنل ایک تصویر ہمیں دیتی ہیں اس وقت کی سوسائٹی یا اس وقت کے انسانی معاشرے کی تو کل ملا کے اگر ہم کہہ دیں تو جو اہم ترین پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ عام معاشرتی صورتحال کے دو پہلو بنیں گے ایک پہلو جو زیادہ نظر آئے گا وہ ہوگا کہ خرابی اس میں نظر آئے گی بڑے قسم پتاف قسم کے حالات ہوں گے ایمان کے حوالے سے بھی انسان کے کریکٹر کے حوالے سے بھی اور انسانی جو عالی میارات ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت پستی میں نظر آئے گا انسان دوسری طرف ایک چھوٹی سی ممکن ہے کہ تعداد ہو کم ہو دنیا کی آبادی کے سامنے ساڑھے ساتھ عرب یا اس سے زیادہ کی آبادی کے مقابلے ممکن ہے کہ وہ ایک عرب ہوں یا اس سے بھی کم تعداد میں ہوں لیکن وہ پکے لوگ ہوں گے اچھے لوگ ہوں گے وہ اس جو انسانی قرامت ہے انسانیت کے جو اصول ہیں اسے بالکل تھامے ہوئے ہوں گے ایمان کو مضبطی سے تھامے ہوں گے ان لوگوں کے سامنے چلینجز بڑھیں گے بہت زیادہ چڑھیں گے مثلا ان کے سامنے جو ایک بڑا مسئلہ ہوگا وہ آئیڈیالوجیکل جو مسائل ہیں جس کو عقیدتی مسائل آپ کہہ سکتے ہیں بہت سارے کنفیجنز پیدا ہوں گی بہت سے لوگ جو کہ درست طریقے سے دین کو نہیں لیں گے ضرور طریقے سے کائنات کے بارے میں ان کا پوائنٹ آف یو نہیں ہوگا کلیر نہیں ہوگا یا وہ صرف اور صرف مادی پوائنٹ آف یو کو لے کر کائنات کے ہر چیز کو دیکھ رہے ہوں گے یا صرف سائنسی یا ایکسپریمنٹل سائنس جس کو آپ کہیں یا جو ہے لوجیکل سائنس یا دیگر نام دے دیں ان کے اس حوالے سے کائنات کے ہر ہونے والے ہر واقعہ اور حادثے کو فرکیں گے اور ان کے پاس جو ہے شکست و کامیابی یا ناکامی امید اور ناامیدی بہتری اور بہتری کے جو پیمانے اور میارات صرف اور صرف مادی ہوں گے ظاہر ہے کہ ان کے لیے بڑے مسائل ہوں گے لیکن جو صاحبان ایمان ہوں گے جو یومنون بالغیب ہوں گے ان کے چیلنجز ضرور بڑھیں گے لیکن یہ چیلنجز ان کو اور استقامت عطا کریں گے مزید مضوطی دے دیں گے جی ایک بڑی چیز جو ہے پس وہ کیا ہے وہ عقائدی اعتبار سے یعنی عقائد سے مراد یہاں آئیجولوجکل ہے مثال کے طور پر ہے روایات میں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان جو ہے جو سچ بولے گا لوگ اس کے مخالف ہو جائیں گے مطلب کیوں کہ سچ میں مادی نقصان نظر آئے گا تو جہاں سچائی میں مادی نقصان ہوگا تو لوگ اس کے مخالفت کریں گے اس لئے کہ مادی اور دنیاوی نقصان سے بچنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ نہیں سچ بلکہ کوشش کریں گے کہ اس سچ کو جوٹ ثابت کیا جائے اور جو مقابلے میں فائدہ دینے والا مادی فائدہ دینے والا جوٹ ہوگا اسے سچ میں ایک ایک ایکزامپل کے طور بیان کر رہا ہوں تو یہ ابرال جو پیمانے ہیں جو میارات ہیں اس میں ایک طرح کی تبدیلیوں کا احجاد ہونا ایک بہت بڑا چلیں مثلا روایات میں جو ورڈ استعمال ہوئے ہیں کچھ اس طرح ہے وہ جو پکے ایمان کے لوگ ہیں ان کے سامنے جو ایک بڑا چلنج ان کے لئے دین پر قائم رہنا اور دینی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا ایسا ہی ہوگا جیسے کی وہ آپ کے کسی جھلتے ہوئے دھکتے ہوئے کوئلے کو اپنے ہاتھ میں تھام کے رکھنا چاہتے ہیں یہ کافی بڑا چلنج خبلہ کالر بھی ہے صحیح خبلہ کالر بھی ہمارے ساتھ کالر کو بھی شامل کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم موسمی صاحب میں عرفان بات کر رہا ہوں مچسٹر سے جی بسم اللہ خوش آمدی بسم اللہ مولانا شیخ آپ کی خدمت بھی سلام عرض کرتا ہوں ورحمت اللہ موسمی بھائی میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ آج کل جو ہیں وہ کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں سعودی عرب میں آل سعود کے حوالے سے کہ وہاں پہ تقریباً سو اور سے ڈیر سو کے قریب شائع خاندان کے افراد جو ہیں وہ افیکٹڈ ہو گئے ہیں اس وائرس سے تو یہ خبر جو ہے کہاں تک درست ہے اور اس کے اس کے آفری اپیٹس کیا ہوں گے یہ ذرا اس کے اوپر روشن کلیں گے ٹھیک بہت شکریہ بہت شکریہ سلام علیکم جی خبلہ انہوں نے نیو یورک ٹائمز کی خبر کو آگے کوٹ کیا ہے کیونکہ نیو یورک ٹائمز نے اس کو بریک کیا تھا کہ آل سعود کے کوئی دیڑھ سو لوگ جو ہیں وہ شاہی فیملی سے جو ہے وہ کرونا وائرس کے شکار ہو گئے ہیں اور باپ بیٹے جو ہیں پرنس محمد اور ملک سلمان جو ہیں وہ الگ الگ جگہوں پر جو ہے وہ خودساختہ قرنطینہ میں چلے گئے ہیں آئیسولیٹڈ کر لیا انہوں نے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کے پاس کیا خبر اپ ڈیٹ ہے اور اس کا اثر زہور سے کیا تعلق نظر آتا ہے دیکھیں پہلے نیوز کو اگر دیکھیں تو یہ صحیح ہے کہ نیو آپ ٹائم نے اس کو بریک کیا لیکن جو لوگ یعنی عرب دنیا اور میڈلیس کے اوپر نظر رکھتے ہیں ان پر یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ نیو آپ ٹائم سے پہلے یہ کافی پہلے تقریباً دو ہفتے کم سے کم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیوز بریک پوچھ کی تھی ٹیوٹر کے اوپر جو ایک مقصود آئی ڈی ہے جو جو ہے سازان سعود کے محلات کے ایک اوری دور میں جی جی مشتہید جو ہے جی جی مشتہید اور ایک اور آئی ڈیز ان سے جو ریلیٹیڈ ہیں قبلہ قبلہ ایک اور کالرہ میں ساتھ ان کو بھی شامل کر لیں اس کے بعد آپ سے اس کی تفصیلات جاگ دیں سلام علیکم ورحمت اللہ جی مولا علی مدد کون میرے بھائی کہاں سے بسم اللہ شامد بسم اللہ سوال یہ ہے کہ مولا امام علیہ السلام اللہ سلام ارکار کا ضرور ہوگا یا بنادت ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات جزا کر لگے بہت شکریہ جی بہت شکریہ قبلہ پہلے ارفان صاحب کے سوال کو مکمل کرنے پھر میں ان کے سوال کی طرف توجہ مبسل کر آتا ہوں بسم اللہ جی تو ان سے نے یہ انکشاف کیا تھا کہ اس وقت جو بادشاہ اور ان کے بیٹے ہیں جو اصل میں تو ڈیفیکٹو کینگ وہی ہیں جو بادشاہ ہیں اور ان کے بیٹے ہیں ایم بی اے صاحب وہ دونوں اس وقت ایک جزیروں پہ ہیں دو ڈیفرنٹ محلوں میں رہتے ہیں کیونکہ ان کے جو قریب ترین افراد ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں اس وائرس سے اور اس کے بعد جو ہے ان دونوں کو الگ الگ محلات میں وہ کرنٹینہ میں اب خود سے چلے گئے ہیں اور کچھ ہاؤسپیٹلز کو اپنے لیے سپیشلی طور پر الگ کیا گیا ہے کہ کسی بھی ہنگامی حالات میں ان ہسپیٹلز میں ان کو شپ کیا جائے اسی طرح جو ہے فیملی کے بہت سارے میمبرز کے بارے میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ انفیکشنز ہوئی ہیں اور وہ افراد جو کام کرتے ہیں وہاں پر محلات کے اندر جو نوکر چاکر ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ یہ معاملہ ہے ایک تو یہ بات کافی پہلے دو ہفتہ پہلے یہ بات آئی تھی ایک تو یہ پوائنٹ تھا دوسرا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو یمن کے ساتھ ایک بظاہر ایکسیس فائر دو ویک کے لیے جیسے کہا جا رہا ہے ہونے جا رہا ہے تو وہاں پہ جو نائجیریا سومالیا سودان اور ان علاقوں سے جو لائے گئے تھے قرائے کے فوجی یا ٹٹو سعودی علاقوں کی طرف سے اب وہ کیونکہ ایسی پوزیشن پہ ہیں یمن میں ایک پائر بندی کے بعد وہ ایسی لکیلٹی میں نہیں ہے کہ وہ فیسلیٹیٹیٹ ہو ان کو وہاں وہ رہ سکیں اور کورنا وائرس سے بچ سکیں یا کرنٹینہ ہو سکیں اور ان کی وہاں ٹریڈمنٹ ہو سکیں تو وہ مجبوراں بارڈر کراس کر کے سعودی عرب کے اندر انٹر ہو رہے ہیں اور آبادی جو سعودی عوام ہے وہاں پر وہ ان کو دھکیل رہی ہے ان کی گاڑیوں کو اطلحوں کو چھین کے وہ گورنمنٹ کے حوالے کر رہے ہیں اور وہاں پہ ایک بہت بڑی پوری آبادی کی ایک پریشانی بنی ہوئی ہے کیونکہ ان میں جیسے کی ویڈیوز بھی اب ٹیوٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں کہ اس میں یہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مبینہ طور پر محتاثر ہیں اس وائرس سے تو بہت علیکم سلام مولا علی مدد بسم اللہ اشتراک بڑھ صاحب فرمائیے موسیق بھائی قبلہ صاحب کو بھی میری ازر آباد جاتی ہے تو السلام علیکم قبلہ صاحب یا علی مدد ماشاءاللہ قبلہ صاحب پہلے تو وعلیکم سلام مولا علی مدد بہت بہت مبارک ہو اور محمد اور علی محمد کے صدقے سے قبلہ صاحب آپ اتکی میں ہیں آپ سلامت رہیں اللہ آپ کو درقی کا فرمائیں آپ کی فیملی ہمارے جتنے بھی دوست اب آپ وہاں اس کی مہیت ساری دنیا کے انسانوں کے لئے بھی دعا ہے لیکن جو آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی دفت کو فرمائے پاک پر وردگار آپ کی تفقیقات میں گفہ فرمائے تو ماشاءاللہ یہ زمانہ ہمارا زمانہ ہے انشاءاللہ جہور امام مہدی علیہ السلام انشاءاللہ ہم دیکھیں ہمارا خیدہ پختہ ہے تو آپ ماشاءاللہ برطور طریقے سے اس امت کو خاص طور پر بالخصوص شیعان حیدر کررار کو امام مہدی علیہ السلام کی جو مہدت ہے جو صحیح محمد اور علی محمد نے ہمیں حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق اور انمتہ فرمائے تو قبلہ تب آپ سلامت رہیں آپ پوری دنیا کے انسانوں کے لئے شیعت حیدر تراری جو پوری انسانیت کے لئے دعا کرتے اور یقین مانیے گا مہارا کی بار اتنا مختہ ہے کہ یہی انشاءاللہ امام زمانہ آنے والے ہر آنے سے پہلے ہی پدر قسم کرنے والوں کو سزا ہوگی انشاءاللہ جنہوں نے جناب مجلوم قربلاہ کو اس طرح رولایا اور جناب ازار صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کو اس طرح زبا کیا یہ انشاءاللہ میرا اللہ اور میرا امام حساب لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جنہا امام اور پختہ امام کو ماننے والے ہیں ہم مردو کو نہیں ماننے والے پاک وردار مارا خسنہ اور بلند کرے دواؤں میں جزاکاللہ جزاکاللہ اشتیار وردگار کوئی غم نہ دے سوائے آپ کو غم حسین کے آگے پڑھیں گے جی قبلہ آپ بتا رہے تھے کہ وہ سودانی جو کرائی کی فوج لے کر آئے تھے یہ سودانی اور مختلف جنگاؤں سے چارڈ وارٹ کیا وہ جو ڈیفرنڈ کنٹریز ہیں چارڈ ہو گئی سومالیا ہو گئی سودان ہو گیا جو افریقین کنٹریز کے ان بیچاروں کو ان کی حکومت رشوت دے کر جنگ بنانے کیلئے لائے ہیں کیا صورتحال آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مارب وغیرہ میں گھسرا ہیں ان صوبہ میں جو سودیہ سے ملخ ہیں بلکوی بارڈر کے صوبے ہیں جی تو میں دوبارہ اس کو continue کرنے سے پہلے جو کالر تھے میں میں اس وقت ہیڈ لائن ہے دنیا میں کورنا کو لے کر لیکن الحمدللہ یہاں پر صورتحال اتنی بھی خراب نہیں ہیں ایک امتحان سے گزر رہے ہیں اور جیسے کہ ہمارے کالر بھائی نے کہا کہ واقعا یہ امتحان ہے اور ہم اس امتحان میں ڈٹے ہوئے ہیں یقینا کامیاب ہوں گے سو کے سو نمبر لیں گے بلکہ ایک دو ایک نمبر لیں گے اور یقینا ہم ہم ہمارا تو یہ راہ سخ اور پکہ کیدہ ہے کہ کائنات میں کچھ نہیں ہوگا جب تک امام کا ظہور نہیں ہوتا امام کے ظہور کیلئے کائنات بنی ہے کائنات کسی فورنا وائرس کی وبا سے تباہ و برباد ہونے کے لئے نہیں بنی ہاں تباہی آئے گی انسانوں کا ایک بڑا حصہ مرے گا میں آپ کی دعاوں کا بہت مشکور ہوں مولا بحق پنجتن پاک اور حضرت نرجس خاتون صلی اللہ علیہ جن کا تعلق اٹلی سے تھا اور مادر صاحب الاصری والزمان کا باستہ دے کر میں تمام مومین مقصوصا جنہوں نے دعائیں کی موسی صاحب اور دنیا بر میں جتنے بھی امت مسلمہ ہیں خاص کر مومین نے ان کی صحت و سلامتی اور اس و بات سے محفوظ رہنے کے لئے ہم سب دعا لالا موسی بسم اللہ جب فرمائی لالا موسی میں تو یہ کہنا صرف کہہ رہا تھا کیسے لوگ بھی ہیں جن کو یہ ہی نہیں پتا ہے کہ امام کا ظہور ہوگا یا پتائش ہوگی یہ کیسے لوگ ہیں دنیا میں یہ بھی ان کو دھر تملیق کر دیا کریں چیز آرہے ہیں ادھر بھی آرہے ہیں کو بتائیے یہ کیا ہے کہ جی پیدا ہوں گے ابھی اور یہ ہوگا تو وہ ہوگا جو حقائق ہیں جو جب تک آل محمد کی تہلیس تک نہیں آجاتے کیسے پائیں گے سارے معاملات ہوئی لوگوں کا قصور نہیں ہیں وہ لوگ جو ممبروں پر براجمان ہیں اور دین محمد کی اصل شکل ہے اس کو بگاڑ کے پیش کرتے ہیں اصل قصور رکھ گئے جی قبلہ بس بلاغ انٹیلو کی جی تو یہ ہے کہ اب وہ جو وہاں پہ قرائے کے جو افراد ہیں مختلف ممالک کے افریکن موصلی ہیں تو ان کے لیے اب مسئلہ یہ کہ ان کو اکومیڈیٹ کرنا اور ان کی لکاٹر کرنا اور خاص کی ایک وپا پھیلی ہے تو ظاہر پہلے تو انسان اور انسان دشمن ایک دوسرے کے تھے مخالفت سامنے ویپنز کے ساتھ اب یہ وائرس ہے یہ تو چھپکے اور چھپکے سے آتا ہے بغیر دستک دیئے اور خٹکائے تو اب ان کے اندر ایک طرح پینک پھیلہ ہوا ہے وہ بہت پریشان ہیں تو ظاہر وہ اب اپنے بچاؤ کے لیے بھاگ رہے ہیں اب ان کے سامنے ایک نیا دشمن ہے وہ آئے تھے وہاں سے کرائے کے اور چند سو ڈالر کی کھا کر اور ان کے ملکوں نے جھونک دیا تھا ایک یمن جیسے غریب ملک کے لوگوں کے خلاف تجزیہ کار اور ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ خطرناک صورت حال ہے اگر اسے سکرون نہیں اگر بہت بڑی تباہی کا سبب بنے گا اس پہ تھوڑی سے اور بات کرتے ہیں کالر بھی جمع ہو گئے ان کو شامل کرتے ہیں سلام علیکم و بات سلام بھائی یا علیہ اسلام مدد ایک منت کے لیے حاضر ہوا ایک بات آپ نے کی بات خوشی بھی ہوئی اور دیکھ چاہیے جناب حمام مہدی اسلام کی والدہ جناب لڑے سلام اللہ 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 بہت خوشی ہوئی آپ سے یہ بات ہم انشاءاللہ تکی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں یہ فخر ہے کہ محمود اور عزی محمود نے اس طرح پر جکا دیا ہے یہ در سے جکا ہوا کبھی جکتا ہی نہیں ہے کہیں اور خدا حافظ یا لے رہا بہت شکریہ جزا کر اللہ شامل ہوئے اشتیاء ایک اور ساتھ آپ کی ڈروپ ہوگئی آپ دوبارہ شامل ہو سکتے آپ کو بھی شامل کریں گے جی کبھلا تو اس وقت تقریبا اسی دوران میں کافی ایک بار پھر کافی اکھاڑ پچھاڑ ہو گئی تھی دس ہزار کے قریب شاہی خاندان ہے جو اتنی بڑی وسی ٹائٹل رکھتے ہیں شہزادے اور شہزادیوں اور امیر اور امیرہ اور امیرہ کے تو ان کے اندر کافی ہوئی تھی اور جو وہ جو ٹاپ کے کچھ افراد تھے ان کو اٹھا کے بابند سلاسل کیا گیا اور کافی ساری اس طرح کے باتیں باہر دھیل رہی تھی اور ابھی جو سیچویشن اس وقت وہاں پہ نظر آ رہی ہے ظاہر ہے کہ یہ خطرہ بھی موجود ہے کہ شاہی خاندان کے اندر اپوزیشن باند باند تک دیا بارت ایک تو یہ بات بیچ میں کالر نے سوال کیا تھا میں چاہوں گا کہ ایک لائن دی خوضی جواب دیا جائے ایک کالر بھی شامل کرنے سلام علیکم برحمت اللہ جی سلام علیکم موسی صاحب میں عرفان بات کر رہا ہوں میں تھوڑی در پہلے میں سمجھتا ہوں کہ وائرس کا صحیح حضب اس کو لگے ہے اور یہ سورہ فیل کا مزداد ہے اور یہ وہ ہی واقعہ ہے کہ اللہ نے چھوٹا سا مچھر بھیج دیا تھا اور سمجھتا تھا اپنی طاقت کے مست مستی میں چور تھا اور بلکل آل سعود کا یہی حال تھا 1932 سے لے آج تک جو انہوں نے تاریخ رقم کی ہیں پوری دنیا کے اندر دیکھشت گردی پھیلائی ہے پاکستان میں اور اب اس وائرس سے انشاءاللہ نہیں بچیں گے اور میں تو یقین کرے کہ عقیدت میں اس وائرس کا ایسا پاکد ہو گئے ہوں کہ مجھے میرا سعود کے نشانے میں لیا ہے اور یہ بلکل صحیح ہوا ہے اللہ نے ان کو دکھایا ہے کہ انہوں نے یمن کے اوپر ماسوم بچوں کو دو سٹھ سال کے عرصے میں ہزاروں ماسوم بچوں کو شہید کیا ہے بڑے بڑے میزائلوں سے اور ایک نحتم ملک کے اوپر تو اللہ نے ان کو مارنے کیلئے میزائل استعمال نہیں کی بلکل اسی طرح سے جس طرح اللہ نے کعبے کے اوپر مقابلے پڑھاتی نہیں بلکہ ابابی لوگ کو کنگر دے کے ان کے اوپر حملہ کیا گیا تو بلکل اسی طرح سے اللہ کا یہ مزاج ہے یہ مزاج الہی ہے کہ وہ ہمیشہ طاقت بلکہ ایک بہت ہی معمولی سا استعمال کرتا ہے جس سے ان کے ہوش اڑ جائیں گے بہت شکریہ عرفان صاحب بہت اچھی بات آپ نے کی یقینا صرف یمن کے بچوں ہی کو نہیں ماراس پہلا جرم آتی آل سعود نے کیا جناب زہرہ مرقت کو ڈھایا گیا جرم کی داستان اتنی ہے کہ در پروگرم ہوتے چلے جائیں گے مگر ان کے جرم ختم نہیں ہوں گے بارحال ہر ظالیم اپنے انجام کو ضرور پہنچتا ہے قبلہ کچھ فرما رہے تھے آپ جو ظہور اور پیدائش کے حوالے سے ہمارے سوال کیا تھا جی میں کالر کے حوالے سے کالر نے جو سوال کیا تھا اس کو میں چاہ رہا تھا کہ انصر کروں دیکھیں عالم اسلام کا جو بڑا حصہ ہے اس کا یہ عقیدہ ہے صرف عقیدہ نہیں بلکہ اس کے پروف اور ثبوت بھی ہیں کہ حضرت امام مہدی عجلاللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت ہو چکی ہے اور ولادت کے بعد آپ دو مرحلوں میں آپ نے غیبت فرمائی ہے ایک جس کو چھوٹی غیبت یا صغرہ کہا جاتا ہے اور اس کے بعد اگلی غیبت جو شروع ہوئی وہ غیبت قبرہ یا بڑی غیبت کہا جاتا ہے جو اس وقت جاری ہے اور آپ کے ظہور کے انتظار میں کائنات پوری موجود ہیں ہاں لیکن فرق جو چھوٹا سا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی درمیان ایک حصہ ایسا بھی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ کیا کہتے ہیں آپ کی آخر زمانے میں ولادت ہوگی آپ کی جو شناخت اور آئیڈنٹیٹی ہے اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے تمام امت اس بات پر اتفاق رکھتی ہے کہ آپ جو ہے خاندان اسمت و طہارت یعنی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں گے اور آپ پتی خاندان سے ہی تسلسل رکھ رہے ہوں گے چاہے وہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ آپ کی آخر زمانے میں ولادت ہوگی یا چاہے وہ اکثریت جو کہہ رہی ہے اس مسئلے پر کی آپ کی ولادت ہو چکی ہے اور آپ غیب میں ہیں تو اس بات پر چھوٹی سی چیز پر اس سے کوئی مین جو ایشو ہے مین جو مسئلہ ہے مین جو اہم ترین مسئلہ ہے جس کے اوپر ایمان اور عقیدہ اور امید اور اسی کے لئے جدوجہت کرنا ہے اس سے اس کے اوپر کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا کہ کوئی عقیدہ رکھے کہ آپ کی ولادت ہوگی یا کوئی عقیدہ رکھے کہ آپ ولادت ہو چکی ہے سوائے چند بعض چھوٹے پہلو کے لیکن مرکزی جو اہم ترین چیز ہے کہ آپ کے ظہور کے لئے آپ کی آمد کے لئے اور ایک یونیورسل عادلانہ انصاف پر مبنی انسانی آلہ قدروں پر مبنی جو ہے ایک نظام نظام کا قیام کہ جہاں پر انسانیت واقعا انسان اشرف مقلوق بنے اس کے سامنے رکاوٹیں نہ ہو سماجی اور سیاسی اور ہر طرح کی بے انصافی کی وجہ سے رکاوٹیں کھڑی نہ ہو اس کا جو عقیدہ ہے یہ سب کا متفقہ ہے نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ جو الہی مذاہب جن کو کہتے ہیں کرسچن جوس وغیرہ اور دیگر مذاہب بھی جی میرے بھائی ہوا سرمایی جو پرکی درخت جی میرے بھائی میں کال کال آ رہی ہے جی آ کال آ رہی ہے سلام علیکم حمد اللہ جی ٹی وی کے آواز بند کر دیں پلیس ٹی وی کے آواز بند کر دیں ان پر بات کریں پلیس جی فرمایی ہے علیکم سلام کون صاحب کہاں سے مبارک جس کا جشن بناتے ہیں جس کا شہدت بناتے ہیں میں جن میں ایک چھوٹا سی کساب کو بہم کر کے ایک دن میں ٹکسنی کے بزار میں جا رہا تھا سو ڈیٹھ سو روٹ میرے سے آگی جا رہا تھا ناری لگا رہا تھا حق شہدت ہے یہ وہ یہ میں جب وہ رہلی سی توڑا سی آگی ہو گیا وہ اس لوگوں نے ایک بینر ہاتھ میں اوٹھایا وہ بینر ہاتھ میں اوٹھایا وہ بینر میں تین نام لے کر دا میں نے ایک سی دوچا میں نے بلے جان کس چیز کا حق نہ لے لگا رہا ہے وہ پہنچے مطلبہ کرتا ہے وہ گل دے یہ ہمارا جو تیو سفر ہے یہ شہیر ہے ہم مطلبے والا نہیں جو ہمارا شہیر ہے ابھی اس لوگوں نے حکمت سے مطلبہ بھی کیا میرا سامنے ٹک سالے کا دگوار میں کہ ہمارا جو تین نام تھا وہ آپ سمجھ گیا ٹھیک آپ لے کر پڑا آدمی آپ گیا یہ تین آدمی ہمارا حکمت سے مطلبہ ہے شہیر ہے اب کیا کرے گا حکمت اس کو شہیر بنائے گا یا کیا کرے گا ٹھیک بہت شکریہ بھائی جانو جو ہی کرونا مرونا ہے نہیں کچھ نہیں یہ آمی امام کو مانگنے بنا ہے نراض اس کو بھی لوگوں تکولے کیلئے یہ دنیا میں ایک حکمت وہ دنیا میں دوسرکا مطلبہ ہمارا بھی دنیا میں بھی مولا کا حکمت وہ دنیا میں بھی مولا کا ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ میرے بھائی جزاک اللہ میرے بھائی پالا چنار سے تعلق رکھتے اور دو بڑی سے کال کر رہے بہت شکریہ جزاک اللہ السلام مولا آپ کو آباد رکھے خوش خورم رکھے قبلہ انتظار الفرج عفضل العبادہ ذرا اس کو اس کو ذرا کھول کے بیان فرمائیجے میں آپ کی بات واضح تو اپنے نہیں سن سکا انتظار الفرج عفضل العبادہ کہ اس کو تھوڑا سا اس کی تفسیر دیکھیں جی انتظار الفرج عفضل العبادہ میں اسی کو ایک اور پہلو سے ذرا بیان کرنا چاہوں گا دیکھیں جیسے ہم تھوڑی در پہلے کہہ رہے تھے کہ دینداری ایک بڑا مشکل چیلنج کے طور پہ ہمارے سامنے ہوگی دوسری طرح آیاد یہ بھی بیان کرتی ہیں یہ چیلنج کن کے لیے ہوگا یہاں سے انتظار فرج کا بھی محکوم ہمارے سامنے ایک پہلو سے آئے گا یہ چیلنج کن کے لیے ہوگا ان لوگوں کے لیے جو دیندار رہنے میں سستی دکھائیں گے یا کمزوری کا پہلو بکھائیں گے ان کے لیے چیلنج ہوگا وگرنا جو دینداری کے بارے میں سخت راسس اور کٹر کسون کے مضبوطی کے ساتھ دینداری کے پہلو کی طرف متوجہ ہوں گے ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا کیونکہ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ آخر زمانے میں دین کو سمجھنے یعنی دین کو حاصل کرنے اور تعلیم لینے کے جو وسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے مثلاً فرمایا مثلاً یہ فرمایا کہ فارس کی قوم کے بارے میں فرمایا یعنی ایران کے بارے میں کہا کہ یہاں جو ہے یہ سریعہ سے یعنی صدیاروں اور سیاروں سے علم اگر بھاگ کے یعنی علوم آل محمد جو تعلیم فرمایا ایمہ نے وہ اگر یہ علم بھاگ کے زمین سے سیاروں میں جا کے چھکتا ہے تو وہاں سے یہ اتار کے لے وہاں سے یہ اتارنا ہے اور وہ دلہن جو کی وہ دلہن جو پرائیویٹ اپنے روم میں ہوتی ہے جس کو اجلہ اروسی کہتے ہیں اس کمرے میں اس دلہن تک اس علم کو پہنچائیں گے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ سریعہ سے اتاریں گے اور لوگوں کے یعنی بیٹروم تک یہ ایجوکیشن پہنچائیں گے یعنی لوگ اگر مطلب سائنگ کیا یہ بتانا کیا چاہ رہا ہے یعنی کہ لوگ اگر سست ہوں لوگ حمد نہ کریں چین تک جانے کی حمد نہ ہو ان میں مہت سے لاحت تک حاصل کرنے کی جدوجہت کرنے کی حمد ان میں نہ ہو تو یہ علم وسائل کے ذریعے سے ان کے بیٹروم میں پہنچے گا اس کی چھوٹی سی مثال آپ کا یہی ٹی وی چینل ہے اہل البیت چینل ہے جو اہل البیت علیہ السلام کے نام سے ہے اور میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ اہل البیت لکل البیت عربی میں کہتے ہیں یہ جو اہل البیت کا چینل ہے وہ گرانے یہ پیمبر کا چینل ہر گرانے کے لیے ہے اصل میں تو یہ چینل کیا ہے بیٹروم تک میسیج دے رہا ہے ایڈوکیشن دے رہا ہے علم پھیلا رہا ہے تو یہ صرف ایک وسیلہ نہیں اٹنیٹ ہے بہت ساری اب ڈیٹیل میں نہیں جاتا ایک بات تو یہ ہے کہ وسائل بہت زیادہ پراہم ہوں گے جو دیندان رہنا چاہے گا اسے لیے وہ اپنے لیے گرانڈ بنا سکے گا گرانڈ بناے گا مثلا دوسری بات برمایا کہ لوگوں کی جو سونچ ہے قوت ادراک جس کو ہم کہتے ہیں وہ بڑھ جائے گی پہلے کہ اس زمانے کے پیمبر کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ انتنی زیادہ عقلی بیتیں اور قوت ادراک نہیں رکھتے تھے جتنے آج کے زمانے میں یا امان کے ظہور کے طریف کے زمانے میں جو لوگ ہوں گے ان کی ذہنی صلاحیتیں بہت زیادہ ہوں گی قوت ادراک بہت زیادہ ہوگی اسی لیے ان کا عجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اصحاب کے درمیان بیٹے ہوئے تو اور آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے بعد ایک گروہ آئے گا جو دینداری کے معاملے میں آپ سے زیادہ ثواب رکھتا ہوگا تو اصحاب کوئے ہم تو آپ کے صحابی ہیں اصحاب سے پڑھ کر کوئی اور فضیلت تو ثواب رکھ سکتا ہے تو فرمایا جی حتیٰ آپ نے فرمایا وہ قدر و اہد کے جو مسلمان ہیں اور شہید ہیں اس کے برابر دجہ رکھ رہے ہوں گے حول فرمایے جب بھی آپ سے کس طدا کر دیتی ابھی شامل ہوں تھوڑا سا حول کریں کہ قبلہ کی بات پوری ہوگی تو پھر جی کہاں سے میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں جسٹی بات کر رہا ہوں جی فرمایا یہ کیا کہنا چاہتے ہیں شاہید میں نے بات یہ کرنے میں بات کر رہا ہوں میں نے تو امام کی آمد کی مبارک ہو بات بات مبارک ہو آپ کو بھی دوسرا یہ جو یزید وقت انڈیا میں اپنے دورے پر آ جو جنرل قاسم سلمانی مذہب سے شکار کیا ہے آجی بات بات مبارک ہو آجی بات مبارک ہو کی اپنے اپنے جذبات ہیں جی قبلہ انتظار الفرجیوں کو ہماری گفتگو کا سلسلہ جالی و ساری فرمائے جی تو اس میں ان لوگوں کو جو منتظرین ہیں سچے منتظرین ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو بدر اور عہد کے شہدہ کے برابر کا درجہ رکھتے ہوں گے پھر فرمایا کہ یہ میرے بھائی ہیں اور یہ اولیاء میں سے ہیں اولیاء اللہ میں سے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اس لیے کہ جب خود اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آخر اتنی بڑی فضیلت ان لوگوں کی کیوں ہیں تو فرمایا اس لیے کہ انہوں نے نہ تو مجھے دیکھا ہے براہراس جیسے کہ تم لوگ اس وقت میرے سامنے بیٹے ہو نہ یہ براہراس کسی اور امام معصوم کو یہ دیکھ رہے ہوں گے نہ وہی کے نزول کو انہوں نے براہراس دیکھا ہے لیکن اس کے باوجود ان کا جو ایمان ہے وہ ایک آہانی چٹان کی طرح موجود ہے اور تمہیں اسے زیادہ استقامت یہ لوگ دکھا رہے ہیں صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کے پاس سینہ بابستینہ چیزیں آئی ہیں سٹوریکلی چیزیں ان تک متقل ہو چکی ہیں تو اس لیے ان کے جو فضائل ہیں ان کی جو اہمیت ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں زیادہ ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو دین کا خواب ہے کہ پوری دنیا کے اوپر اللہ کا عادلانہ اور انسانیت انسانیت پسند اور امن پسند جو نظام ہے وہ نافذ ہوگا ایک عالی قدروں والا نظام نافذ ہوگا اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے جو جد و جہت کرنے والے لوگ ہوں گے وہ یہ لوگ ہوں گے یہ مصیبتیں ورداشت کریں گے یہ ٹھوگریں کھائیں گے جیسے میرے کالر کوئی اشارہ بھی کر رہا تھا اسی واقعے کی طرف واقعاً اس طرح کے لوگ ہیں یہ جو شہدہ ہیں جو شہید ہوئے ہیں یہ شہدہ انہی میں سے ہو سکتے ہیں ان کو کسی اور کتگری میں نہیں ڈالا جاتا تھا کوئی اور ان کی ایسی وہ بند ہی نہیں سکتی جس کے اوپر ہم ڈالیں یہ سارے وہی لوگ ہیں جو منتظرین ہیں واقعاً جنہوں نے آخری لمحے تک اس انتظار کے لیے جد و جہت کی انتظار امام آئیں گے تو اچھا عدل انصاف کا پھیلاؤ تو جو بھی شخص عدل انصاف اور برابری اور مساوات کے لیے جد و جہت کرتا ہے اس نظر سے وہ یقیناً منتظرین میں سے ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں کچھ مین سٹیم لوگ ہیں کچھ لیڈنگ رول پلے کرنے والے لوگ ہیں جیسے کٹیگریز بیان کیا تین سو تیرہ کی بات آگئی دس ہزار کی بات ہے ایک سو کچھ کی بات ہے وہ الگ ہیں کچھ جو مین سٹیم لوگ ہوتے ہیں کچھ جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں حق سے ساتھ دینے والے ہوتے ہیں کچھ حق کی طرف لوگوں کو لیڈ کر کے لے جانے والے ہوتے ہیں جب تک جو ہے اس منجی عالم بشریت کے جو ہے وجود مبارک اور وجود مقدس ہماری آنکھیں جو ہے منور اور روشن نہیں ہوتی یہ ہماری سرطال تو رہے گی پس جو انتظار ہے انتظار ہے وہ اصلے انتظار میں سب سے اہم ترین جو پہلو ہے جس کی طرف کچھ ابھی جو ہے دو تین دن پہلے اسی مناسبت سے رہبر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمان سعید علی خامنائی الحسینی حفظہ اللہ ورعاں کی نبی جو اشارہ کیا کہ آپ یہیں فرما رہے تھے کہ اہم ترین چیز وہ امید ہے آپ دیکھیں آج جو کورنا وائرس آیا تو بہت سے سوسائٹیو میں نا امیدی پھیلی ہے میں کیونکہ بہت سے یہاں جو یورپ میں جو کورنا کے لیے جو ایکٹیو بہت سارے سوشل میڈیا کے آفیشل پیجز ہیں اس کے اندر میں بھی شامل ہوں ملٹیپل پیجز میں ملٹیپل لنگویج اس کے ساتھ فرنچ اسپینش پورتگیز اور ایتالین انگلیش میں تو مجھے پتا چلا ہے کہ وہاں لوگوں کے اندر کس طرح مایوسی آ رہی ہے یہاں پر البتہ ساتھ ایک اور پوزیٹیو چیز بھی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ اللہ کی طرف بڑھ رہی ہے مانویات اور روحانیت کی طرف بڑھ رہی ہے جب ہم میں ہم جیسے لوگ کوئی ایک چھوٹی سی پوسٹ اس میں ڈال دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کیا آپ لوگ حضرت عیسیٰ کے منتظر نہیں ہیں کہ جن کے ساتھ جو ہے نبی آخر الزمان کے جو ہے نوازینے بھی تشریف لانا ہے مایوسی سے نکالنا ضروری ہے لوگوں کو جو بے ایمان علاقے ہوں گے جہاں وہ مومن جس کے ایمان نہیں ہوگا وہ مایوسی کا شکار ہوگا کہ دنیا ختم ہو رہی ہے اور نہ وارد سب کچھ برباد کر رہا ہے تباہ کر رہا ہے نہیں یہ امتحان ہے امتحانات جب آتے ہیں تو انسان نکھر کے آتا ہے حضرت ابراہیم پر امتحان آیا تو اس کے بعد امامت ملی امتحان سے پہلے تو نبی اللہ کو بھی کہا کی بڑے ذمہ داری نہیں دوں گا بڑی فضیلت پر نہیں ڈالوں گا ابتلاع ابراہیم ربہ بکلمات فعتمہن قال انی جعلوک لنناس اماما یہ بہت ہے امتحان دو ابراہیم یہ ہمارا امتحان ہے اس وقت ہم جو ہے اسی جو امامت ابراہیم جیسے نبی اللہ کو بغیر امتحان کے نہیں دی گئی اسی امامت کے تسلسل کی آخری کڑی جو جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خاتم الاوسیاء ہیں وطی رسول اللہ میں سے خاتم ہیں وہ وہ تشریف لا رہے ہیں تو اس کے انتظار کے لیے کائنات نے ظاہر پرپیر ہونا ہے انتحانات سے گزرنا ہے لوگوں میں تشنگی تڑب بڑے گی توجہ بڑے گی جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں لہٰذا جو رہبر مسلمین نے اشارہ کیا کہ خود انتظار فرج بزاعتا خود ایک امید ہے یہ جو انتظار کرنا خود بزاعتا خود دلیل ہے کہ آپ امید رکھتے ہیں راسخ ثابت قدمی امید مطلب کیا امید یہ نہیں کہ ایک جوٹی امید ہے نہیں استقامت رکھتے ہیں پکہ یقین ہے آپ کو جیسے کہ ہمیں پکہ یقین ہے کہ آج جو سورج غروب ہو رہا ہے کل وہ صبح اتنے بچ کر اتنے منٹ پر تلو کرے گا اس کے اوپر کوئی ڈاوٹ نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے اس سے زیادہ مضبوط ہمارا یقین ہے کہ وہ زمانے کا وارث اور ولی اور اس نور خدا اور نور اللہ اپنے حکم اللہ سے اللہ کے نظام کو لے کر کائنات میں آئے گا دخوں کا مداواہ کرے گا یہ جو کہتے ہیں تلوار لے کے آئیں گے جی تلوار لے کے آئیں گے وہ جو مخالفین ہیں ان کے لئے جو شیطان ہیں ان کے لئے اصل میں وہ لے کے آرہے ہیں عقل لے کے آرہے ہیں ہماری اقلوں کو یہ سروایات میں جو کہا کہ علم کی روشنی لے کے آرہے ہیں جی وہ علم اور عقل کی ہتھیار ان کے پاس جو ویپن ہے وہ علم کا ہے لوگوں کو آقل بنائے گا لوگوں کو عالم بنائے گا جو آقل اور عالم ہوتا ہے وہ کبھی بھی غلط راستے پر نہیں جاتا نہ وہ خود غلط راستے پر جاتا ہے نہ دوسرے کے لئے راستے بند کرتا ہے اچھے راستوں کی رکاوٹ نہیں بنتا خود بھی غلط راستے پر نہیں جاتا تو وہ جو اللہ کا نمائندہ آرہا ہے بھی بہت اچھی جنگہ پر گفتگو کو لے کر پہنچ گئے ہیں اس پر تھوڑی سی تھوڑا سا میں اس کے اوپر آپ سے اور چاہوں گا کہ اس کو ایک اور عساب سے بھی دیکھا جائے یعنی دشمن تو دشمن اپنے لوگوں کے بھی ذہن میں یہ ہے کہ جیسے اگر امام آگائے تو زندگی موطل ہو جائے گی تو اس کو کھول کے بیان کریں کہ امام کے آنے سے زندگی موطل نہیں ہوگی جو علم دو حروف میں ہے وہ ستائیس حروف میں لے جا کے مکمل کیا جائے گا جو ٹیکنیلوجی اس وقت ہے وہ اس سے جو ہے وہ اس میں اس میں اور چارچار لگ جائیں گی آپ کی زندگیاں بھی بہتر ہو جائیں گی عدل انصاف میں بھی بہتری آئے گی اور آنے کے بعد فوراں چھومنٹر نہیں ہو جائے گا بتدریج کام ہوتا رہے گا حکومتیں بنتی رہیں گی الہائی جو سسٹر میں نافذ ہوتے رہیں گے دنیا ایک گلشن کا سما پیدا ہوگا تو لوگ جو دشمن تو دشمن اپنے لوگوں کے اندر بھی یہ چیز ایک خوف ہے امام آگئے تو نہ جانے پھر کیا ہوگا اس کو ذرا سا خوف برطرف کیجئے جی دیکھیں یہ غلط تصور ہمارے پاس آیا ہے کہ امام ظہور فرمائیں گے تو جو ہے آپ نے نعوذ باللہ جو ہے سب سے پہلے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تلوار کھینچ کے لوگوں کو مارنا نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے وہ نبی رحمت للعالمین کا نمائندہ ہے آپ گیارہ امہ کی صیرت کو دیکھیں ایک لاکھ شبیس ہزار رفی امبروں کی صیرت کو دیکھیں فرمایا وہ محبت کرنے والا ہے حتیٰ گناہگاروں سے محبت وہ اس رب کا نمائندہ ہے جو رب کہتا ہے اے کہ تا میرے بندوں جنہوں نے گناہ کیے ہیں میں اس وقت ہو جاؤ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہے تم سے خدا بخشنے والا ہے سارے سب کچھ بخشے گا وہ اس کا نمائندہ ہے وہ خدا رحمان و رحیم غفور و رحیم خدا مہربان کا نمائندہ ہے وہ جس کے وجود مبارک کے اندر اللہ کی جو صفات ہیں رحمت کی صفت اللہ کی مغفرت کی صفت یہ جو صفات اللہ کی وہ تجلیے کامل و اکمل ہیں اب اس کی تشریح کی پیچھے ہم نہیں جاتے وہ اللہ کی صفات کا تجلیے کامل و اکمل ہیں وہ لہٰذا ان صفات کی نمائندگی کر رہا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آئے تو سب سے پہلے تلوار نہیں تلوار ان کے لیے ہے جو دشمن خدا ہے تلوار ان کے لیے جو سیدھے راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں تلوار ان کے لیے جو ہٹ درم ہیں مولا کائنات کو آپ دیکھیں خوارج کے سامنے جاتے ہیں تو کتنی دو دفعہ نمائندے بیچتے ہیں تیسی طرف خود جاتے ہیں مجبور ہوکے تلوار اٹھاتے ہیں جو باگتے ہیں تو ان کا پیچھا نہیں کرماتے کہتے ہیں ان کو رہنے دو پہلے مہربان وہ اس کا وارث ہے جو کوفے کے کسی یتیمی جس سے برداشت نہیں ہوتی تڑپ اٹھتے ہیں اس سے ممکن ہے کہ ہم یہ تصور کریں کہ امام زمانہ تشریف لائیں گے تو گردنے کا نعوذ باللہ یہ غلط ہے یہ انہی لوگوں کی باتیں ہیں یا ہم جیسے جو ہے نامنہات خطیب جو ممبر پہ آتے ہیں مجھ جیسے افراد جو کم علمی کی وجہ سے لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ بجائے ڈھراتے ہیں غلط تصویر پیش کرتے ہیں نیٹ فلیکس کے اندر اب میں معذرت اس کا نام لے رہا ہوں مسیحہ نام کی جو بنی ہے مووی آپ دیکھیں اس کے اندر یہیں تصویر تو وہ پیش کرنا چاہتے ہیں جو کتاب ہے وہ یہیں تو پیش کرنا چاہتے ہیں درانا چاہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ جی ٹھیک ٹاک کون صاحب کہا سے جی چوڑی اشد بھائی کیسے مزاجیں خیریت سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں اللہ اللہ سوال ہے جب امام اللہ دنیا میں انشاءاللہ بری طرح سب کو پتا چل دیا گیا یہ امام حمدی ہے اس کے بعد یہ سلطہ دنیا کا ختم انہیں میں کتنے سال اور کیا لکھا ہوئے اس کے سالے میں اس کے بعد جامت آئے گی پھر ہم اقیقی اس جواب پہ جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا میں سوال کھول کے کرتا ہوں ٹھیک ہے پوائنٹ آگیا آپ کا میں سوال کھول کرتا ہوں جی قبلہ آپ وہ پہلے بات مکمل کرنے پھر میں ان کے سوال کی طرف جاتا ہوں جو آپ ماتوڈاومس کی پیشنگو یہ بات کردے ہیں میں میں آرز کر دوں میں جو یہ اس میں میں آرز کر دوں کہ دیکھیں ایک ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ انسانیت کے مستقبل کے بارے میں یا تو مایوسی کے شکار ہیں یا میٹیالسٹک سونچ رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کائنات کے اوپر ہم حکمرانی کریں گے کچھ ایسا کیا جائے جس کے نتیجے میں پوری کائنات کا کنٹرول عملی طور پر ہمارے ہاتھ میں ہو اور ہم ہی ہمارے سامنے کھڑا نہ ہو یہ جو سونچیں ہیں یہ سونچیں اپنی اس سونچ کو ثقافتی اعتبار سے فکری اعتبار سے ہر لحاظ سے پھیلانے کی کوشش کرتی ہے حتیٰ سائنسی جو خالص ایک علمی چیز ہوتی ہے اس کے تو بھی یہ چیزیں پھیلانے کی کوئی ابھی تک داروین کی سونچ نہیں گئی ہے ابھی تک انسان اور بندر کا رشتہ ختم نہیں ہوا ابھی تک انسان کے تدریجی ارتقاء کا تصور اور فلوسفی اسی متمدن اور تہذیب یافتہ دنیا جو یورپ ہے میں یہاں رہ رہا ہوں تو ان کے ایڈوکیشن سسٹم میں ستل موجود ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں بندر کی ارتقائی منازل کو تے کرنے کے بعد بننے والی شکل ہے اب یہ جو پوائنٹ آف یو ہے یہ موجود ہے یہاں سے جو لیبرل اگر ارتقائی شکل ہوتی تو کچھ ارتقائی شکلیں ابھی بیچ میں بھی ہونی چاہیے تھی یعنی وہ لوگ جو آدھے بندر ہوتے اور آدھے انسان ایسے لوگ ہمیں ملتے نہیں جی تو جو اس طرح کی آئیڈیالوجیز کے تحت دنیا کے اندر موجود ہیں جو ایسی آئیڈیالوجیز رکھتے ہیں وہ یقیناً کیا ہیں وہ ظہور کے مخالف ہیں وہ ہر اس میٹا فیزکس یا ماورہ اور طبیعت سونچ کے مخالف ہیں یوں منون بلغیب ان کے لیے مشکل ہے ابھی دیکھیں آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب کورنا وائرس جیسی آپ تھوڑی دیر پہلے اس کو اچھی طرح ڈسکرائب بھی کر رہے تھے کہ ایک ند نظر آنے والی چیز جب آئی ہے تو وہی جو کالے کالی بلڈیوں کے اندر یا سفید بلڈیوں کے اندر بیٹھ کے کالے کرتوط انجام دینے والے مائک پامپیو صاحب بھی مجبور ہوتے ہیں کہ وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے دعا مانگیں یہ دعا وہ کس سے مانگ رہے ہیں وہ تو خود سپر ہیں تو یہ سپر پاور کس سپر پاور سے دعا مانگ رہی ہے کس کو یاد کر رہی ہے یا وہ میٹکر ٹیم اس کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے پریزنڈ سلام صاحب بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں تو یہ دعا کس سے مانگ رہے ہوتے ہیں کس سے مانگ رہے ہیں ابھی کچھ ابھی کچھ لحظے پہلے تو فیران بڑھے بیٹھ کال رہا ہمارے ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ دخمی صاحب سب سے سلام سب سے پہلے سب سے پہلے یہ بتائیے طبیعت کیسی آپ کی شکر خدا شکر خدا شکر خدا بڑے خوبصورت انداز میں باتیں پیش کر رہے تھے لیکن ایک سوال بہر بہر ذہن میں اکتا ہے یہ کہ جب امام نے آنا ہے انہوں نے حکم اللہی سے جو حکم خدا ہوگا اس پر عمل کرتے ہوئے انہیں انصاف کی کوئی کرنا ہے انہیں سب کچھ کرنا ہے وہ تو ان کا اللہ کے حکم کے مطابق جو کی کام ہوگا ہوگا لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتا ہم ہے آپ سے کہ ہم جب امام کو مانتے بھی ہیں اور مانتے ہوئے ہم یہ بھی کہتے ہونا آنا ہے ہماری نظر میں آ چکے ہیں لیکن ہماری نظر میں جاہیں گے کیا وجہ ہے کہ ہم ابھی تک نمبر ایک نات ان کے میں ان کے مطابق ہم ان کا استقبال کرنے کے لئے کوئی تیاش کر سکے ہیں نمبر ایک نمبر دو ابھی تک ہماری حالت یہ ہے کہ ہم آپس میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ مومن ایک دوسرے ایک ساتھ مومن کی اسیئے سے مومن مومن کا چہرہ آتا بھی چہرہ نہیں بن سکی ابھی تک اور نہیں بن رہے نمبر تھری جب ہمیں امام کو یہ استعمال کرتے ہیں اپنے مفاد میں کرتے ہیں امام کی مفاد نہیں کرتے ہیں مگر اپنے اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہیں مفاد کے طور پر یہ مفاد کرتا ہوں کہ جب ہمیں ضرور کرونا ہے یا بیماری ہے اس پہ تمہار زیارات جو ہمیں بند کی ہوئی ہیں صرف آپ کی زندگی کی حفاظت کے لیے کہ آپ بچھوگے تو زیارات پہ جاؤ ہوگے لیکن ہم لوگوں نگاہ رکھی ہے کیوں بند کی ہے کیوں بھی ہے ہم نے وہاں جانا ہے ہم نوازے کرنا ہے اور ہماری جیز جو ہے ہمیں کئی موتیں آرز یا بڑا چکی ہے جب یہ ساری چیزیں دیکھ کے بھی پھر ہم آپ کو اس طرح ایکس پوز کرتے ہیں جو کہ غیر امنی طریقہ ہے غیر انسانی طریقہ ہے کہ اس میں امام کو شمال کرتے ہیں تو ہمیں عقل کیوں نہیں آتی کہ جو امام کہتے ہیں کہ اپنی عفاظت کرو زندگی کی زندگی تمہاری نخوی صاحب ایک منٹ رہ گیا نواز میں خیانت کرنے سے بات نہیں آتے لیکن اپنے آپ کو شخص کرنے کے لیے امام کی بات کو پی رد کر دی اپنی نخوی صاحب میں قبلہ سے کیا لوں میں اوہ ٹوٹل دو منٹ رہ گئے بار قبلہ اس کا بھی مزید کالز نہیں لے پاؤں گا جی قبلہ فرمائیے تاکہ آپ وائنڈ اپ کریں اب یہ جو آخری ٹائم ہے اس میں میں ایک حدیث شریف آپ کی خدمت میں اور ناظرین کے خدمت میں سناؤں گا اور ایک دعا ہم دعا سے ختم کریں گے ایک بار پھر سب کے لئے منجی عالم بشریت کی مرادت باسادت مبارک فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی سلسلہ نصب سے مشرق سے ایک مرد جری قیام فرمائے گا اگر اس کے سامنے پہاڑے بھی آکے کھڑی ہو جائیں تو ان سے بھی راستے بناتا ہوا اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھے گا انشاء اللہ وہ وقت ضرور آئے گا اور اس وقت کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ دعا جو دعائے افتتاہ کے اندر کا ایک حصہ ہے جس میں فرمایا اللہم انا نرغب علیکہ دولة کریم دولة سبحانہ سبحانہ وآہلہ وتزل بها نفاق وآہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة الى تاعتك والقادة الى سبیلک وتردقنا بها قرامة الدنيا والآخرة اللہم اعرفني نفتك فإنك ان لم تعرفني نفتك لمعرف نبیك اللہم اعرفني رسولك فإنك ان لم تعرفني رسولك لمعرف حجتك اللہم اعرفني حجتك فإنك ان لم تعرفني حجتك بللت اندینی یا ارحم الرحمین بروردگارہ اس وبا سے عالم انسانیت کو نجات عطا فرما بروردگارہ پوری کائنات کو اس مادی سونچ اور مادی جو اس وقت قیت خانے میں عثیر ہیں اپنی آخری حجت کے ظہور سے آزادی عطا فرما تمام مشروع مغرب میں بسنے والے تمام انسان جو آپ کی مخلوق ہیں اس وبا سے انہیں نجات عطا فرما خاص کروہت مسلمہ اور بالخصوص مومنین اور منتظرین کربلائیین آشرائیین حسینیین محدبیین پروردگارہ دنیا میں جہاں کہیں پر بھی بسنے ہیں اس بابا سے انہیں اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما ظہور کے سامنے جو ان کو ظہور کے لیے زمینہ اور گرون بناتے ہوئے جو مشکلات انہیں درپیش ہیں انہیں انہیں مزید ثابت قدمی عطا فرما حمد جرہت شجاعت عطا فرما جو لوگ دام درہم سخن قدم مختلف شکل اشکال میں ظہور کی زمینہ سادھی کے لیے کام کر رہے ہیں جیسے اہل بیت چینل ہے دیگر چینل ہیں بہت سے علماء اکرام ہے سوشل میڈیا ہے پروردگارہ جو بھی مخلصانہ کوشش کر رہے ہیں ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پررام اللہم کل بلیک الحجت ابن الحسن صلوات ورحمت ورحمت بی حاضی الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکین محرد کتو وعظم تسکین تبیلا برحم اللہ جزا کر اللہ قبلہ بہت مشکور ہیں بہت ممنون ہیں آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ایلیو بیت ٹی وی کو دیا ناظرین آپ سمان فرما رہے تھے حجت الاسلام شیخ عابد حسین صاحب کوریش اٹلی سے ہمارا موضوع مہندویت ہماری پروگرام میں ٹائم ختم ہو گیا انشاءاللہ ہماری راتی ملاقات بروز پیر ہوگی اجازت دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ ہماری سلام ہماری ہماری ٹائم ٹائم یو ی flی